فیض کی ساری حقیقت تو اب حریم پر کھل جگی ہے کہ فیض صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے فیض کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ حریم کی کوئی غلطی نہیں تھی ناصر اور اس کی ماں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ حریم کے پاس جاتا ہے اسے لگتا تھا کہ حریم اسے معاف کر دے گی لیکن حریم فیض کو صاف کہہ دیتی ہے کہ اب میرا تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں میں اپنے کردار کی صفائیاں دے دے کر تھک چکے ہوں میں نہیں چاہتی کہ آئندہ کبھی بھی تم میرے سامنے آؤ فیض کہتا ہے کہ تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نہیں تو اب تک تم مجھ سے ڈیووس لے چکی ہوتی یہ بات سن کر حریم کہتی ہے کہ نہیں میں فیصلہ کر چکی ہوں مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں تم سے ڈیووس چاہتی ہوں میرا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہوگا یہ بات سن کر فیض کہتا ہے کہ تم بہت غلط کر رہی ہو تم پشتا ہوگی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے حریم کہتی ہے کہ جب سے تم سے تلق بنا ہے پشتا ہی تو رہی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب مزید تم ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جانے ہیں کہ کیکشاں بیگم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کب تک وہ ایسے رہے گی دل آرہ اپنے گھر سے نکال چکی ہے حریم کے گھر وہ رہنا نہیں چاہتی لائبہ کہتی ہے کہ حریم بہت ہی اچھی ہے وہ دل آرہ اور ہمنا کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح گھر سے نکال دیں گی آپ کو اب ایسا نہیں سوچنا چاہیے جس پر کیکشاں کہتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے حریم کے گھر رہتے ہوئے جس لڑکی کو میں نے گھر سے نکال دیا اتنا سب کچھ اس کے خلاف کیا اب اسی کے رحم و کرم پر میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں لائبہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب آپ کو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے میں نہیں چاہتے کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو لائبہ بھی اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے لائبہ نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے لائبہ ایک بار پھر اپنے ماں کو کہتی ہے کہ ہم لوگ حریم سے معافی مانگ لیں تو مجھے یقین ہے کہ حریم بہت جلد معاف کر دے گی حریم کے معافی کرنے سے ہی ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ناصر جو کہ ایک بار پھر کال کرتا ہے حریم کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تم بار بار اس طرح مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب آئندہ کبھی بھی تم مجھ سے کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ کرو یہ بحث سون کر ناصر کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا تھا تم نے مجھے چھوڑا میں تو کبھی بھی تمہیں بھول نہیں سکتا یہ بات سن کر حریم کہتی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے بھی میرا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں میں نہیں چاہتی کہ آئندہ تم مجھے کال کرو ناصر کہتا ہے کہ میں اپنے دوست اور دشمن دونوں کو نہیں بھولتا اور تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں یہ سب کچھ کیسے بھول سکتا ہوں یہ بات سن کر اب بہت ہی سیادہ ناصر بھی پریشان ہے ناصر نہیں چاہتا کہ فیض اور حریم کے بیچ کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ مدسر کے بارے میں فیض سب کچھ جان جاتا ہے ناصر جو تصاویریں فیض کو دکھاتا ہے فیض کو بھی لگتا ہے کہ مدسر اور حریم کے بیچ کچھ چل رہا ہے ناصر اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے اسے لگتا تھا کہ حریم وقت کے ساتھ بدل چکی ہوگی اب فیض کو بھی لگتا ہے کہ حریم کبھی بھی نہیں بدل سکتی حریم شاید کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی محبت کرتی ہے تو صرف اور صرف دولہ سے وہ مدسر کو کہتا ہے کہ شاید تم حریم کی حقیقت کو نہیں جانتے وہ خود غرض ہے وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے یہ بات سون کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے مدسر کہتا ہے کہ جیسا حریم تمہارے بارے میں کہتی تھی تم بالکل ویسے ہو آج تک وہ تمہارے اس رشتے کو نبھا رہی ہے لیکن تم شاید اس قابل ہی نہیں یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کرلیں شکریہ اللہ